پھر لگ گئی ہے بیہار کو کسی کی نظر ایک ایسی نظر جس سے بیہار پھر سرمشاہت ہوا ہے بیہار اس لیے سرمشاہت ہوا ہے کہ اسی مظفر پوری میں جہاں پہ شیڈنر کون ریپ کانٹ کی وجہ سے پورے دیش اور پوری دنیا میں بیہار بگناب ہوا تھا اسی مظفر پوری میں ایک مہدہ کے ساتھ وہاں کے ایک میڈیکل کالیج میں ساموہی کے ریپ کیا گیا ہے اور یہ اس ریپ کے بعد پورے بیہار کی سماج اور بیہار کی سیاست گرما گئی ہے آئیے ہم اسے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ کیسے ابھی کیا نستیتی ہے بیہار کی لٹنا ہے سیتہ مہی جیل میں بند ایک مہیلہ کی وہ مہیلہ دیمار پڑی اور اسے وہاں کے جیل پر شاسن نے اسے مظفر پور کی میڈیکل کالیج ہسپٹل میں ٹرانسفر کیا جہاں پر اس کی بھرتی کر دی گئی اور بھرتی کرنے کے بعد وہ وہاں پہ دو دن ہو رہی اسی درمیان اس کے ساتھ ساموہی بلاتار کیا گیا یہ گھٹنا حالانکہ ہے تو چودہ تاریخ کی چودہ نومبر کی گھٹنا ہے لیکن اس کا اُدھردن تب ہوا جب وہ مہیلہ بائیس تاریخ کو سیتہ مڑی کے جیل میں بہنچی اور وہاں اس نے جیلر کو اپنی پوری کہانی سنائی اس کے بعد وہاں پہ جس گھٹنا کے بارے میں جب جیلر نے یہ گھٹنا سنی تو اس نے ڈی ایم اور اس پی کو بتایا اور اس کے بعد اس معاملے کی افائیار کی گئی ہے یہ گھٹنا ایسی سمیں میں سامنے آئی ہے جب سپریم کورٹ نے مجھد فر ٹو سیلٹر ہون ریپ معاملے میں بیہار سرکار کو کافی کھڑی کھڑی جنائی ہے بیہار سرکار اور سپریم کورٹ نے یہاں تک بیہار سرکار کو کہا ہے کہ یہ ایک ہومن ہے سرکار بیہار سرکار بلکل آسر میں رنشیر ہے ان ہومن ہے اور بیہار سرکار اس معاملے میں جو ہی کروائی کر رہی ہے اسے کورٹ کو شکار نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے چیف سیفرنٹری کو ہری صبح میں اپمانت کیا جب یہ گھٹنا گھٹی پرداش میں آئی تو اس کے بعد بیہار بیدھان صبح میں بیپکش بیپکشی پارٹو نے کافی شور سرکار دیا راغنی دیوی کے نترک میں لوگوں نے باہر پردلسن کیا اور اس کے بعد اس پہ لوگوں کی مرتکلیاں آنی شروع ہوئی الگ الگ دلوں کے میداؤں نے اس پہ جس طرح سے تیکھی مرتکلیاں بیت کی ہے وہ سوچنے والی ہے بیہار کے پر مخبرتی جیتن نمازی نے اس سے اس ماملے کو کافی کمبھیر بتایا ہے اور انہوں نے بیہار میں راشت پتی ساسوں میں لاغو کرنے کی مانگ کی ہے اور ٹھیک اسی وقت پورا بیپکش راج بھول کی مارچ کرتا ہے اور سرکار کی برخواستگی کی مانگ کرتا ہے نیتا پرتکش تیجسری یادوں نے دو ٹوئٹ کیے ہیں ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ بیشٹ سی ایم کا جو آوارڈ ملنا چاہیے وہ نیتیش کمار کو ملنا چاہیے کیونکہ وہ بیہار میں انسٹیچوشنلائز ریپ کرانے میں بہت ہی آگے ہیں اور اس پہ بیہنگات وقت ٹوئٹ نیتیش کو تیجسری یادوں نے کیا ہے آپ اسکرین پر اس ٹوئٹ کو دیکھ سکتے ہیں نیتیش نے ایک دوسرا ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا بریکنگ مجفرپور کے اسپطال میں علاج کرانے والی ایک مہلہ قیدی کے ساتھ نیتیش جی کے ادھیر دو پولیس کرمیوں نے بلاتکار کیا اب بیہار میں پولیس کرمی قائد میں ہی بلاتکار کر رہے ہیں یہی ہے نیتیش جی کا رکھ سچی سشاسن یا نیتیش جی دوارہ پرائیجت پرشاشنک آمانوی پروڈتہ کی پرکاشتھا ہے اس پورے ماملے میں ایک طرف جہاں پہ سیاست گرما گئی ہے وہیں دوسری طرف بیہار راج مہلہ آئیوگ نے اس کو گنگیرتہ سے لیا ہے اور اس نے ایک جانچ ٹیم کٹھت کی ہے اور وہ جانچ ٹیم اس ماملے میں جانچ گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کونگریس پارٹی، آر جی ڈی اور ہندوستان آبامی مورچہ ان تینوں پارٹیوں نے پورا کمر کس کیا ہے ایسی استطیق میں جب سپریم کورٹ اس سے پہلے کی لوگت نگٹی تھی جس میں مجفت پور میں سیلٹر بھوم بلاتکار معاملے میں بیاریس بچیوں کی ساتھ امانوی ایک گرد ہوا تھا اس کی جانچ تو چل رہی ہے لیکن سپریم کورٹ نے اس کی پوری پرکیریہ پر سوال اکھایا نیتیش کمار و نیتیش سرکار کے اوپر بولی اکھائی اور اس پہ کافی گمکرتہ سے دیا ایسی استطیق میں یہ دوسری گھٹنا سامنے آگئی ہے جب مجفت پور میں ایک قیدی، مہلہ قیدی کے ساتھ بلاتکار کی گھٹنا ہوئی ہے حالانکہ اس معاملے میں مجفت پور کے استطیق کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس پہ ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ صندیقت ہے اور اس پہ ہم بھی اجاز کریں گے تو یہ استطیق بیہار کی ہے بیہار میں قانون اور بیوستہ اور افراد کی جو استطیق بنتی جا گئی ہے اس سے بیہار شکلدہ ہو رہا ہے دونے دیش کے سامنے کل دنیا کے سامنے